دہلی میں ہوئے فرخہ وارانہ فساد کے خلاف ملک بھر میں آل انڈیا امام کانسل کی جانیب سے احتجاج منظم کیا جا رہا ہے واضح ہو کہ گوشتہ دنوں دہلی میں منظم انداز میں فسادیوں نے شمالی دہلی میں فرخہ وارانہ فساد کو برپا کیا تھا جس میں ایک مخصوص طبخے کے دکانوں کو تجارتی مراکس مساجد کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں نقصان پہنچایا گیا اسی پس منظر میں ناندزلہ کلیکٹر دفتر کے روبرو ایک احتجاجی دھرنا آل انڈیا امام کانسل کی جانیب سے منظم کیا گیا جس میں دہلی میں ہوئے فرخہ وارانہ فساد کو برپا کرنے والے سنگی فسادیوں کے خلاف میں سخت سخت خانونی کاروے کرنے کا مطالبہ کیا گیا اسی طرح فساد متاثرین کی باز آبادکاری کے لیے حکومت ہن مناسب انداز میں ٹھوس اقدمات کو روبے عمل لائے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا اس موقع پر ایڈوگیٹ ایمزیت صدیقی ناندزلہ آل انڈیا امام کانسل کے ذیمہ داران مرونہ ایوب خاسمی ڈاکٹر رفیق اکمل سماجی خدمتگار محمد عبید سماجی خدمتگار مسود حسین جاوید خان کے علاوہ کسی تعداد میں نوجہان موجود تھے مجھے بیزرکار مرتباد مرتباد مظلوموں کے ساتھ انساف کرو مواد مرتباد دہلی کے فسادات کے سلسلے میں جو آری ایس ایس کے گھنڈوں نے اور بی جی پی کے جو ہے لوگوں نے مسلمانوں کے قلاب کیا ہے اس کے مضمت کرنے کے لیے امام کانسل زیران نادر نے جو یہ درنا دیا ہے مسلم ایڈوکیٹ فورم کے جانب سے میں بحیثیت سرپرست کے اس کی تائید کرتا ہوں اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ گھنڈوں کو سر سے سیدہ دی جائے اور اس کی انکوائری ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کے سیٹنگ جج یا جو ہے ریٹائر جج کے ذریعے سے کیا جائے اس وقت تک ہے کہ صحیح معلومات جو ہے نمبر نہیں آئیں گے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے یہ سیٹ جو ہے اسپیشل انسٹیگیشن ٹیم یہ گورنمنٹ جو بناتی ہے یہ پولیس والوں کو لیتی ہے اور آج کل پولی پولیس جو ہے گورنمنٹ کے معافقت میں ہے اس پر ہم کا بھروسہ نہیں ہے امام کونسل دلہ ناندر کی جانب سے ہمارا یہ اتجاجی درنہ کلیکٹر آفیس کے سامنے رکھا گیا ہے دیلی میں جو ابھی حال میں فساد ہوا ہے اس میں آر ایس ایس کے گنڈوں نے جو ننگا ناج مچایا ہے اور ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا ہے اور خاص طور سے یہ گنڈے باہر سے لائے گئے تھے اور انہوں نے آ کر یہاں دلی میں جانی مالی نقصان پہنچایا ہے ہم اس فساد اور اس آر ایس ایس کی نظریہ کے خلاف اتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت سے مانگ کرتے ہیں کہ جل سے جل خاتیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے اور جو کچھ جانی مالی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی حکومت کرے یہ امام کونسیل ناندر کی جانیب سے اور پورے مہاراشٹر میں امام کونسیل کی جانیب سے دھرنا پردیشن جاری ہے اسی کا یہ ایک حصہ ناندر کلکٹر آفیس کے سامنے ہمارا اتجاجی پرگرام ہے امام کونسیل کی جانیب سے جو دھرنا دیا گیا ہے اس کے لیے ہم سبھی اس کا سواگت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور دلی میں جو دنگا ہوا ہے یہ پری پلان ہوا ہے کپیل مشرا دو دن پہلے سے بھوڑے تھے ٹرم کو جانے دیجئے پریسیلنٹ آف امریکہ کو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور انہوں کھولے عام نہارہ مار رہے تھے دیش کے غداروں کو گولی ماروں سالوں کو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گا یہ پری پلان گزرات پیٹرن کیا گیا ہے اور وہاں پر اتنا یہ کیا گیا ہے وہاں کی پولیس پرسائشن کو لوگ فون کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ یہاں دنگا ہوا وہاں دنگا ہوا وہاں کے ایسی پی اور وہاں کے کمیشنر اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے لوگوں کوئی مدد نہیں کی اس کی وجہ سے وہاں کروڑوں میں عربوں میں نقصان ہوا ہے لوگوں کی جانے گئی ہے اور ہم اس کی نیندہ کرتے ہیں اور اس پر ہم کو سپریم گوڈ پر پورا یقین ہے اس کے علاہدگی سے انکوری کریں اور ججیس کا پینل بنا کے کریں اور وہاں کے جو سیمتے ہیں وہ صاحب راج گھاٹ پہ جب لوگ مارے جا رہے تھے تو وہاں جا کے راج گھاٹ پر پرتنا کر رہے تھے یہ ان کا بھی غلط ہے ان کا بھی یہ غلط ہے ان کو بھی اس کے ذمہ دار ٹہرنا چاہیے گروہ مطری کو استفاد دینا چاہیے تپیل مشرا کو جلد جلد آریس کرو انہوں نے اتنا ہی کہتے ہیں نے دہلی کا سروی کیا اور وہاں پہ لگا کہ وہ جو دھرنا ہے وہ جو فساد ہے پورا ایک بزابتہ پلان کے تحت کیا گیا اور جس کے اندر جو ہے پولیس کی بہت ساری جو ہے اس میں غلطی ہے اور امی شاہ سے جو ہے استفاقی مانگ کرتا ہے آج نانیر کلیکٹر آپیس پر امام کنسل کی جانب سے جو دھرنا منخط کیا گیا تھا سمیدان بچاؤ اندولان کریوٹی سمیدی نانیر کی جانب سے ہم اس دھرنے کو تائید کرتے ہیں اور ساتھ ہی دالت ہن سے اس بات کا مطالبہ کر گزشتہ دنوں میں جو دلی میں جو حالات ہوئے جو دنگائیوں نے جس طرح سے بربرتہ انہوں نے وہاں پر دکھائی ہے اور جو بلکل امن پور امن انداز میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس جمہوری حق کے ماتحد ہم جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اور دلی کے اندر جو ہے دلی کے امن کو بگاڑنے کے لیے جو دنگائی جو آئے اور انہوں نے جو دنگا مچایا تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امیر چھا جی کو اس کی پوری ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کی ذمہ داری لیتے ہیں امیر چھا جی کو سب سے پہلے اپنا رازی نامہ دینا چاہیے تو کپل مشرا کو آج وائپ پلس سیکیورٹی دی گئی ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے جس کو جیل کی سلافوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا آج اس کو پولیس سیکیورٹی دے رہی ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی کو مسترد کیا جائے اور کپل مشرا کو جیل کے سلافوں کے پیچھے دال کر اس پر کاروی کی جائے